موسیقی 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 تو اپنے سفیر کو ابھی تک واپس کیوں نہیں بلایا خط کا ذکر کر کے آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہو مولانا فضل الرحمان نے اس حوالات کی بچھار کر دی کہا سکرسی جانے پر عالمی سازش کے الزمات مت لگاؤ امریکی صدر آپ کو خون نہیں کرتا تو کیا یہ سازش ہے عمران ہر روز ثابت کرتا یہ سکرسی کے قابل نہیں تھا مریم نواز کا وزیراعظم کے خطاب پر عدی عمل قومی مجرم کو کسی صورت اینارو نہیں ملے گا عمران اینارو مانگ کر اپنے خلاف سازش میں کیوں شریک ہو رہا ہے عمران کے ڈرامیں جرائم کا خوف ہیں جو اس کے اقتدار کے بعد سامنے آئے ہیں مائب صدر نونلی پوری قوم نے دیکھ لیا اپوزشن کے پاس 172 ارکان پورے تھے عمران قانونی آئینی طور پر اب وزیراعظم نہیں رہے اپوزشن لیڈر شہباز شیف کا کہنا ہے عمران نیازی میرا مو نہ کھلوا تم نے اسرائیل بھارت سے مدد لی بد کلامی تمہارا وطیرہ اپوزشن اپنی کسی طور پر کوئی بات نہیں کرے گی عمران خان بھیک مانگ رہا مجھے محب کر دیں کپتان ہر کسی کا پاؤں پکڑ رہا ہے کہ مجھے بچاؤ عمران سن لو اب تمہیں کوئی محفوظ راستہ نہیں دیں گے اینارو نہ ہی بیک ڈور ایکزٹ ملے گا عمران صاف شیخص تھا چکے عزت سے ابھی چلے جاؤ بلاول بھٹو کا مشہورہ اپوزشن ایک سو پچھتر ارکان ایوان میں کھڑے کر دیئے تُن کب تک بھاگو گئی عمران کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا جمہوری طریقے سے نکال رہے ہیں عمران خان کے لیے اینارو لینے میں بہت دیر ہو چکی خط جالی عمران نیازی بھی جالی ان کا مینڈر پی جالی خط کا جائزہ لے یا نہ لے یہ جالی ہے سابق صدر آسی زبداری کا دو ٹوک مواقع بلاول بھٹو نے کہا مبینہ دھمکی امیز خط ایک وزیر نے سپارکار سے خود لکھ بایا خط کا قوم اسلام کی خمج سے کوئی تعلق نہیں عمران خان خط سے متعلق بچکانہ حرکتیں اور قومی داروں کو مترازہ بنانے کا خطرناک کھیل بند کریں چوہدری پرویز الہی کی وزیرالہ پنجاب بننے کے لیے سرطور کوشش ہیں نام صدر وزیرالہ سے چھینہ گروپ کے چودہ ارکان اسمبلی کی ملاقات پرویز الہی کی ساتھ دنی کی اپیل ووٹ کس کو دینا ہے چوہدیس گھنٹوں میں فیصلہ کریں گے ترجمان چھینہ گروپ کا بیان نونلی کے رکنے اسمبلی ازہر خان چانڈیا کے بیٹے کی بھی پرویز الہی سے ملاقات خیابر پرکون کا بلدیات الیکشن کا دوسرا مرحلہ تحریک انصاف پھر سے زندہ ہو گئی بی ٹی آئی کو انیس تحصیلوں پر واضح برطری میر کی دو نشستوں پر تحریک انصاف کا پلدہ بھاری جی آئی کو ساتھ این پی کو چار شانگلہ ماتونگ تحصیل عبام نیشنل پارٹی جیت گئی این پی کے تحرزے پانچ ہزار اکسو چھبیس ووٹ لے کر کامیاب جماعت اسلامی کو تین نون لیگ نیشنل ڈیموکرائٹک کو دو دو نشستوں پر برطری حاصل تین ازاد امیدوار بھی میدان میں آگئے پرم میں مجلس وحدت المسلمین کے امیدوار کا پلدہ بھاری بکرام کی تحصیل علائے میں جی آئی کے مفتی غلام اللہ نوہ ہزار آٹھ سو ووٹ لے کا تحصیل چیئرمن منتخیر تورگر کی تحصیل حسن زی کے ساتھ پولنسٹیشنی کے غیر اپنی غیر سرکاری نتائج ازاد امیدوار مومن قلباچہ چار ہزار دو سو تریپن ووٹ لے کا کامیاب ہوئے اپر اوڑک زی سے جی او آئی کے مفتی طاہر چھہزار دو سو بیس ووٹوں کے ساتھ جیت کے باترین لوڈ شیڈنگ جا رہی کاروبار زندگی ٹھپ شہریت چلا اٹھے پی ٹے حکومت میں پاکستان کو دس سال پیچھے دھکیل دیا لاہور اسلام واسمیت ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا ازاد پھر عذیت ناک ہو گیا بجلی گھنٹو بند رہنے لگی شاٹ فال دیارہ سو میگا وارڈ تک پہنچ گیا عمران حکومت میں ڈالر ریکارٹ مہنگا ملک کی تاریخ میں پہلی بار ڈالر ایک سو تاراسی روپے اٹھارس پیسے کا ہو گیا انٹرو بینک میں امریکی کرنسی مزید چوراسی پیسے مہنگی ہو گئی ایشائی ممارک میں سرد جنگ والی قیفیت کو نہ دہرا جائے چھوٹے اور ترمیانی ممارک کو سرد جنگ کا ہتھیار نہیں بننے دیں گے سرد جنگ کے دور کی سوچ کو دوبارہ پروان نہیں چڑھنے دیں گے چینی وزیر خارجہ کا ہم بیان روسی گیس کی قیمت روبل میں ادا کی جائے ورنہ گیس نہیں ملے گی روس نے آج سے یورپ کو گیس کی پہنی روبل میں کرنے کا اعلان کر دیا سادر پیوچر نے کہا گیس کے خریداروں کو روسی رینکوں میں روبل کا کاؤنٹ دیوانا ہوگا کرنی میں روسی مطالبہ بلیک میلنگ قرار دے دیا اور چھے ماہ بعد دوبائی ایکسپو کا میلہ پتام پذیر ہو گیا پتامے تقریب میں مختلف دانس پرو فارمسیس شاندار آفش بارجی کا بھی مظہرہ کیا گیا